گرنام سنگھ چڑھونی نے یہ کہا تھا کہ سہکاریتہ منتری جو ہے وہ جلد سے جلد معافی مانگ لیں نہیں تو ہمیں کوئی ہم بھی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے اس طریقے کی بات انہوں نے کہی تھی اب منیش گروور ان کو مان آنے کا دعویٰ ٹھوکنے کے بات کر رہے ہیں تو ایک بار سنیے کہ اس سے پہلے گرنام سنگھ چڑھونی نے کیا کہا تھا ساتھیوں منیش گروور نے جو عورتوں کے قلاف ابہدر بیوار کیا ہے اور اس کے درواجے پہ کئی دن سے روت تک کے اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس نے معافی نہیں مانگی ہے تو پہلی بات تو ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے عودے کے اوپر ہو کر اور عورتوں کے ساتھ ایسا ابہدر ویبھار کرے ایسا اس طرح سے سرارتیں کرے تو وہ ویسے ہی سرمناک ہے اور اس کو جلدی معافی مانگ لینے چاہیے اس معاملے کو نپٹا دینا چاہیے اور اگر وہ نہیں نپٹاتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ کہیں اور گلت نہ ہو اور اب اس پورے معاملے میں ہمارے سمداتا جیتندر پانچال لیکھ ویازہ بھی لیا اور اس پورے مسئلے پر انہوں نے جاننے کوشش کری کہ کس طریقے سے دونے ہی پکشک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ لگا رہے ہیں لیکن فیلال موجودہ جو حالات وہ یہ ہیں کہ منیش گروبر کے آواز کے باہر سیکڑوں کے سنکھیا میں کسان لگاتار چوتھے دن بھی بنے ہوئے ہیں ہسار اسارہ پرکرن کو لے کر کسان نیتا ہوئے پورو سہکاریتہ منتری منیش گروبر کے بیچ ویواد بڑھ گیا ہے جس کو لے کر سردار گرنام سنگھ چڑنی نے منیش گروبر کو کسانوں کے بیچ سارجنک روپ سے آ کر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ کڑا ایکشن لینے کی بات کئی ہے وہیں پورو سہکاریتہ منتری منیش گروبر نے سردار گرنام سنگھ چڑنی کے چیلنج کو سویکار کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی بھی حال میں کسانوں سے معافی نہیں مانگوا ہے کیونکہ میں نے گلتی کی ہی نہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا پورو سہکاریتہ منتری کسانوں کے بیچ آ کر معافی مانگیں گے یا کوڑ روڈ پر چل رہا کسانوں کا دھرنا کچھ اور رکھ لے گا جتے اندر پانچال خبر فاسٹیوں رہو تک چلے یہاں پر ایک چھوٹے سے بیٹ کے لیے رکھ رہے ہیں لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ موسیقی موسیقی